اسلام علیکم جی دوستو کیسے آپ دوستو میں ہوں محمد بلال یونیک ائر کول انڈ سرویسیز پہ آپ کو خوش احمدید کہتا ہوں دوستو آج ہی ہمارے پاس ڈیٹن کا اورینٹ کمپنی کا ٹی سین وارٹر ہے اس کو ہم نے چلایا ہیٹ پہ ہیٹ پہ چلانے کے بعد اس کا ہم ریویو لیں گے کہ ہیٹ پہ اس کے کتنے امپیر آتے ہیں ہائی امپیر اس کے کتنے ہیں اور روم ٹمپریچر کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے امپیر کتنے ڈاؤن آتے ہیں ہم نے اسے دوستو سٹارٹ کیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہم نے امپیر میٹر اسے لگایا ہے اور جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ایک سے اس نے سٹارٹ لیا ہے کوئی بھی ٹی سین وارٹر ہو جیسا کہ پہلے میری ویڈیوز گری پہ بھی ہیں ہائیر پہ بھی ہیں نون انورٹرز پہ بھی ہیں تو میں اس ویڈیو میں بھی ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو شیئر کر دوں گا اب اس نے سٹارٹ لیا ہے ایک امپیر سے اور آپ کے سامنے یہ تکنے پونے دو امپیر پہ پہنچ رہا ہے تو میں پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ کرتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تو آپ کے سامنے یہ ابھی تین امپیر پہ پہنچ گیا ہے اس کا جو رننگ پریشر ہے وہ بھی آپ کے میں نے شیئر کیا ہوا ہے لاسٹ ویڈیو میں اس میں ہم نے گری کا چیک کیا تھا رننگ امپیرز ڈیس انوارڈرز کے اور اس کا جو رننگ پریشر ہوتا ہے ہیٹ پہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو گری کمپنی ہے اس کا جو ہائیسٹ روم ٹمپریشر ہے ہیٹ پہ وہ ٹھرٹی ہے اور اورینٹ کا اور ہائر کا اور ڈالرز وغیرہ کا ٹیکو سٹار کا کسی کا ٹھرٹی ون ہے اور کسی کا ٹھرٹی ٹو ہے اورینٹ کا جو ایسی ہے یہ ایک کمفرٹ موڈل ہے اس میں جو روم ٹمپریشر تھا وہ ٹھرٹی ٹو تھا تو اب جب بھی ہم نے چس کا چیک کرنا امپیر کے حوالے سے تو ہم نے اسے رکھنا ٹھرٹی ٹو پہ تاکہ یہ اپنی کولنگ یا ہیٹنگ مکمل کرنے کے بعد اپنا جو روم ٹمپریچر ہے وہ پورا کرنے کے بعد یہ ہم پیر ڈاؤن نہ کر لے جیسے ہم اسے ٹھرٹی ٹو پہ ٹمپریچر سیٹ کریں گے تو اس کے جو پیک امپیرز ہیں وہ ہائی ہی ہوں گے ہم نے چیک کرنا ہے یہ اس کے جو کمپنی نے سٹکل لگایا ہے اس کے مطابق اس کے امپیر ہیں یا زیادہ تو نہیں لے رہا یہ کیونکہ اگر زیادہ لے رہا تو پھر تو کوئی نہ کوئی ایشو ہے اس کو تو یوں نے آپ کے سامنے یہ ٹکلن پونے پانچ امپیر پہ پہ پہنچ گیا ہے اور اس کی جو کنڈیشن تھی اندر ہیٹ کی وہ پرفومنس اس کی بہترین ہے سارا سیزن بھی یہ بہترین یونٹ چلا تھا تو میں میں نے سوچا کیوں نے آپ آپ لوگوں کو اورینٹ کے ڈی سی ایمارٹر ای کمفرٹ موڈل کے ہم پیس شو کیے گئے اس کی جو کنڈنسی گیا ہے تو بہترین ہے اور اس کی جو ریٹرن ہے ہیٹ کی وہ بھی میں چیک کروں ساتھ ساتھ وہ بھی بہترین ہے جی تو یہ پہنچ گیا ہے ساتھ 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 پہنچ امپیر کے قریب اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہترین ہے اور ہم نے اس کی چیک کرنی ہے ریٹر آپ کے سامنے یہ بھی رنی خالت نہیں ہے انڈور سائٹ تھوڑی دور تھی اس لی میں نے زیادہ فاکس آؤڈور پہ ہی رکھا ہے کیونکہ ہمیں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے امپیر ہی ہیں یہ انگ کنفرٹ موڈل بہت اچھا موڈل ہے اورینٹ کا اس میں یہ ہے کہ جو امپیر سے ہیں اور باقی کولنگ وغیرہ کا جو کہہ لیکی کمپلین ہے وہ نہیں ہے اس میں بہترین موڈل ہے انڈور اس کا کافی بڑا ہے آؤڈور بھی زبردست ہے ہم کے سامنے یہ بھی کن سوہ چھے امپیر پہ پہنچ گیا ہے ویڈیو میں شورٹ نہیں کر رہا میں چاہ رہا ہوں آپ کو ایک ایک پوائنٹ دکھاؤں کس طریقے سے اپنے امپیر یہ بڑھاتے ہیں دوستو نون انورٹر اور ڈیس انورٹر میں پیرز کا یہی ڈیفرنٹ ہے کہ ایک جو ڈیس انورٹر ہے اس نے ایک سے سٹارڈ لینا ہے اور جو نون انورٹر ہے آپ کو پتہ اس نے چوبیس گھنٹے بھی چلنا تو اس نے ایک ہی سپیڈ پہ چلنا ہے اور سیم ہی امپیر رکھنا ہے تو ڈیس انورٹر کے یہ ہے کہ اس کے جو امپیرز ہیں وہ آپ کے روم ٹمپریچر کے حساب سے اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں چلیئے دکھاتے ہیں آپ کو اس کا جو کمپنی نے جو سٹکر لگایا ہے اس کے مطابق اس کے جو امپیرز ہیں وہ کہاں تک جانے چاہیے تو کولنگ پہ دوستو آپ کے سامنے ساتھ اشاریہ دو میکسیمم نو اشاریہ ساتھ اور ہیٹنگ پہ اس نے دیا ہے سات شاریہ ایک اور میکسیمم دیئے ہیں دس اشاریہ دو امپیرز اسی لیے ہم نے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ چیک کی ہے تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ کمپنی کے مطابق یہ امپیر لے رہا ہے یا نہیں ویڈیو میں شورٹ نہیں کر رہا آپ کو ایک پوائنٹ دکھا رہا ہوں نون انورٹر بیسیک ایک آپ کو پتا ہے کم اس طرح کا ایسی ڈیزائن کیا گیا ہے اس نے ایک ہی سویٹ پہ چلنا ہے نون انورٹر میں یہ ہے کہ اس کی جو رپیرنگ ہے اور باقی تمام اسیسریز اس میں ایک پارس وغیرہ کے حساب سے اور ریفرجرینڈ کے حساب سے وہ ڈیس انورٹر کی نسبت سستہ ہوتا ہے ڈیس انورٹر کا ایک یہ فائدہ ہے کہ یہ تو آپ سردیوں میں بھی یوز کرتے ہیں آپ گرمیوں میں بھی اسے یوز کرتے ہیں نون انورٹر کا یہ ایک بس وہ آپ کولنگ پہ ہی اسے یوز کر سکتے ہیں ایک چیز میں ڈیفرنٹ ہے کہ اس کی مینٹینس سستی ہے نون انورٹر کی ڈیس انورٹر کے جیسے فائدے زیادہ ہیں ظاہری سماد ہے اس نے چلنا بھی دو سیزن ہے اس حساب سے اس کی مینٹینس بھی تھوڑی سیادہ مہنگی ہے تو کمپنی نے دیا ہے ساتھ شہریہ ایک تو اب یہ ساتھ شہریہ ایک پہ پہ پہنچ گیا ہے ہمیں دیکھتے ہیں یہ ساتھ شہریہ ایک سے اب جاتا یا نہیں کیونکہ جو ٹمپریچر تھا اب باہر فیضا کا ٹمپریچر تھا تقریباً چھے ڈگری اور روم ٹمپریچر ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا تھرٹی ٹو ایک ساتھ شہریہ ایک ساتھ شہریہ دو پہ یہ کانٹینیو ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا تک میری فیوچرز میں آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہ آسان نہیں اور سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو سکے میں نے دوستو نون انورٹرز پہ بھی ویڈیو بنائی ہے ڈیس انورٹرز پہ بھی ویڈیو بنائی ہے اس میں کپیسٹر کے حساب سے ایک ٹن دو ٹن کے حساب سے بھی دی ٹن کے حساب سے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں امپیرز پہ کیونکہ اور ان کا جو رننگ پریشر ہوتا ہے نون انورٹرز کا رننگ پریشر کتنا ہے ڈیس انورٹرز کا رننگ پریشر کتنا ہے ڈیس انورٹرز کا ہیٹ موڈ پہ اس کا جو رنس فریجرینٹ پریشر ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو یہ تمام ویڈیوز میں اسی لنک میں آپ کو ایڈ کر دوں گا آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی انفرمیشن میں اضافہ کر سکتے ہیں تو دوستو اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ